السلام علیکم میں ہوں سامر عباس آپ سب کو اپنے ریجیٹر ٹینل پر خوش نامدید کہوں گا جناب آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بند کمروں میں الیکشن کے حوالے سے فیصلے ہو رہے ہیں ایک بڑا الزام سامنے آیا ہے ایک بڑے پولیٹیکل لیڈر کا جناب ملیٹری کورٹس کے حوالے سے چار اہم ترین وقلہ کو انگیج کیا گیا ہے ایک بڑے وکیل کو پہلے انگیج کیا گیا آپ پھر اسے منع کر دیا گیا منع کیوں کیا گیا یہ ماجرہ کیا ہے اس کی ریٹریز میں آپ کو بتاؤں گا اور بڑا وکیل فروغ نسیم صاحبیں اس کے علاوہ جناب جو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلاول بھٹا زرداری نے کہہ دیا ہے کہ سیلیکٹڈ راج جو ہے پانچ سال برداشت کیا آگے سے برداشت نہیں کرے گئے نون لی کو انہوں نے بڑا واضح بتا دیا کہ بھئی آپ کو اس طرح سے سیلیکٹ ہو کر نہیں آنے دیا جائے گا یہ کیا کہانی ہے آپ کو بتائیں گے اور مولانا فضلت عباد و نواز شریف کے آپ اس میں رابطہ ہوئے اور آج سے میاں نواز شریف نے وزٹ شروع کرنا ہے بلوچستان کا جہاں 28 شخصیات شامل ہونے جا رہی ہیں پاکستان مسلم لی نواز میں میاں نواز شریف کو جوائن کرنے جا رہی ہیں اور بلوچستان کی ایک بڑی سیاسی شخصیت ایک بڑا نام جو کہ اس وقت کیا ٹیکر سیٹ اپ کے اندر بھی ہیں وہ بھی شامل ہونے جا رہے ہیں نون لی کے اندر یہ بڑی عجیب کہانی ہے کہ آپ کیا ٹیکر سیٹ اپ کے اندر بھی بیٹھیں اور آپ نون لی کا ایسا بھی بننے جا رہے ہیں تو ایک بڑا کلیر انڈیکیشن ہے اسی لیے تو نون لی کے والے سے الزام ان پیار ہے تاثر آ رہا ہے سیلیکٹڈ ہونے کا تو یہ ساری باتیں آج اس ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ نے آپ تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ لینے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور ویڈیو پسندے تو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن آپ تک فیڈ بیک دینا مت پھولیں جنب آپ سب سے پہلے بات کرتے ہیں میاں نواز شریف کے دورہ بلوچستان کے والے سے میاں نواز شریف نے آج سے اپنا ویڈیوز سٹارٹ کرنا ہے بلوچستان کا جہاں نون لیگ میں ان اٹھائیس سیاسی شخصیات وہ شمولیت اختیار کرنے جاری ہیں اس میں ایک تو کچھ ایسے نام بھی ہیں جو پہلے پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے باپ پارٹی سے اور اب وہ لوگ نون لیگ میں جانے ہیں یعنی چند مہینے پیپلز پارٹی کا حصہ رہنے کے بعد اب وہ نون لیگ میں جارے ہیں ایک تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑی امبارسمنٹ ہے یہی وہ وجہات ہیں کہ پیپلز پارٹی اتنی زیادہ انکمفرٹیبل ہے نون لیگ کو لے کر آج کار بڑی شدید غصے میں ہیں بلاو بٹو زرداری اس کی وجہ یہی ہے کہ باپ پارٹی کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ باپ پارٹی کا باپ کون ہے اس بارے میں مریض نواز کا وہ تاریخی جمعہ بھی موجود ہے کہ باپ کا باپ کون ہے اس سے آپ نے دوستی کر لی وہ پیپلز پارٹی کو بیسکلی تانہ دیا تھا مریض نواز نے جب یوسف رضا گلانی کو باپ پارٹی کے چار ووٹ بلے تھے جب انہوں نے حفیظ شیخ صاحب کو سینٹ کے الیکشن میں اسلام آباد سے شکست دی تھی تو مریض نواز نے بڑا تانہ دیا تھا پیپلز پارٹی کو کہ باپ کے باپ سے دوستی کر لی آپ نے تو اب تو مریض نواز صاحب کو بھی پتا ہے میاں نواز شریف کو بھی پتا ہے کہ باپ پارٹی کا باپ کون ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ باپ کے باپ والی بات جو ہوتی ہے تو وہ سب کو پتا ہے تو اب باپ پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ نون لیگ میں جا رہے ہیں یہ بڑی بدائقہ خیص صورتحال ہے کہ جو وہ باپ پارٹی جس باپ پارٹی کی بنیاد ہی جو ہے وہ نون لیگ کے بطن سے سے جنم لیا تھا اور نون لیگ ہی کے خلاف یہ پارٹی مارزہ وجود میں آئی تھی بلوچستان میں کون تھا جی وزیرالہ بلوچستان کا اس وقت تو مسلم لیگ نون کا ہی وزیرالہ پنجاب تھا سوری وزیرالہ بلوچستان تھا جس کو ہٹا کر باپ پارٹی نے جو ہے وہاں پہ اپنی حکومت قائم کی تھی اور بعد میں یہ الگ بات ہے کہ پھر جو بلوچستان کے سابق ایک وزیرالہ بلوچستان تھے نون لیگ کے پھر وہ دل برداشتہ ہو گئے کہ نون لیگ نے کسی قسم کی سپورٹ بھی نہیں کی تھی تو پھر وہ پاکستان پیپس پارٹی میں چلے گئے تھے عبدالقادر بلوچستان کے ساتھ لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ وہی نون لیگ جس کو لوگوں نے ڈسا تھا نقصان پہنچائے تھا پیٹ میں چھوڑا گھوم کے لوگ باپ پارٹی میں چلے گئے تھے اب نون لیگ انہی کو دوبارہ ویلکم کر رہی ہے یعنی کہ یہ اس کے لیے تو بہت سی مثالیں لوگ دیتے ہیں لیکن میرا ایک معزز چینل ہے معزز چینل ہے میں اس لیول پہ دوں میں کسی کے بارے میں کسی کے بارے میں بھی نہیں جانا چاہتا لیکن اس حوالے سے بہت سی مثالیں موجود ہیں لوگ کس طرح کی ضرب المثل جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ وہی لوگ جنہوں نے کل چھوڑا گھومپا تھا آج وہ نون لیگ کے محسن بن چکے ہیں بلوچستان کے اندر میاں نواز شریف آج ان کو ہار پرنا نا جارے ہیں بلوچستان کے اندر تو نون لیگ کے پوائنٹ آگے اسے دیکھے وہ کہتا ہے یہ ماری فتح ہے کہ کل ان لوگوں نے نون لیگ کو چھوڑا تھا آج یہ لوگ دوبارہ نون لیگ میں ہی واپس آ رہے ہیں تو اب یہ ہونے جارہا جناب ایک تو جو اٹھائیس لوگ ہیں اس میں جو میں نے نام لیا تھا میر سلیم خوصو کا یہ پیپس پارٹی میں چند میند رہنے کے بعد واپس اب یعنی باب پارٹی سے پیپس پارٹی میں کے چند میند رہنے کے بعد اب یہ نون لیگ میں آ رہے ہیں پھر اسلام بہتانی صاحب جو کہ انڈیپیننٹ لڑے تھے بعد میں باب پارٹی کے ساتھ مل گئے تھے پھر وہ بھی جا رہے ہیں لیچکریڈ ایسانی صاحب جو ہیں وہ نون لیگ میں جا رہے ہیں اور ایک اور بڑا نام ہے وہ ہے سرفراز بکٹی سرفراز بکٹی جو کہ باب پارٹی کے پالیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ میں بھی نون لیگ کا حصہ بنوں گا آگے چل کے کہ میں آج اگر نگران وزیر داخلہ نہ ہوتا تو میں بھی اس وقت بلہ اسفراز میں نون لیگ میں شمولی تحتیار کر رہا ہوتا یعنی یہ تو بڑی کھل کے انہوں نے بات کر دی ہے تو اپنی انکلینیشن بھی بڑی واضح انہوں نے بتا دی ہے کہ وہ نون لیگ کا حصہ ہیں دل سے ہیں نون لیگ کے ساتھ انہوں نے بازابتہ جوائن کرنی ہے نون لیگ سے فورج یہ خبر جو میں نے آپ کو دی تھی آپ کو یاد ہے نا کہ ایک اہم وفاقی وزیر جو ہے وہ نون لیگ میں شمولی تحتیار کرنے جا رہا ہے اپنی وزارت سے استیفہ دیکھیں پچھلے ہفتے میں نے یہ ویڈیو کی تھی یہ شاید ڈیٹ ہفتہ پہلے کی تھی تو وہ میں نے بتایا تھا کہ سرفراز بکٹی ہیں اور سرفراز بکٹی نے آج اعلان کر دیا کہ وہ نون لیگ کیسا ہوتے اگر وہ اس وقت نگران وزیر داخلہ نہ ہوتے لیکن الیکشن شیلو لانے سے پہلے پہلے وہ مصطفی ہو کر نون لیگ میں بازابتہ شامل ہو جائیں گے اور شاید باب پارٹی کی سینٹ کی جو رکنیت ان کی تین سال کا ٹیمیور رہتا ہے اس کو بھی شاید وہ اس سے بھی استیفہ دے دیں چونکہ ویسے اگر نہیں بھی دیتے استیفہ تو سالس جنانی صاحب انہیں فارق کر دیں گے فلور کراسنگ کا الزا کے ایکٹ کے اندر اچھا اب جو نون لیگ کی میں بات کر رہا تھا نون لیگ نے ایک تو ہر طرف اپنے پر پھیلانے شروع کیے ہیں وہ رابطے کر رہے ہیں بلوشستان کے اندر بھی اتحاد بنا رہے ہیں مرادہ فجر امان سے رابطہ بھی ہویا بائی دوے جیوائی کے ساتھ بھی ان کا اتحاد ہونے جا رہا ہے نون لیگ کا ایمکیم کے ساتھ ہو چکا ہے سن میں جی ڈی اے کے ساتھ ہو چکا ہے اور ہاتھ پہنشی بھی ہمارے جارے ہیں کہ نون لیگ کو اپنی قبولیت کے اوپر کافی زیادہ ٹف صورتیال کا سامنا ہے اور اب میاں نواز شریف نے خواہش کازار کیا اپنی پارٹی کے اندر کہ بھائی مجھے تو پنجاب میں کسی بھی صورت میں منیمم منیمم نوے سیٹے مجھے پنجاب سے چاہیے اور ویسے انہوں نے ٹارگٹ یہ دیا کہ ون فورٹی ون میں سے ایک سو بیس سیٹے نون لیگ کی آنی چاہیے تو بڑا یہ ایک ناممکنات میں سے مجھے نوے سیٹے بھی آتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی ہیں یہ لگ بات ہے کہ آپ نے امران حان کی ہاتھ پاؤں بان دیئے پھر بھی مجھے نوے سیٹے نون لیگ کی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی وہ جس کو بھی ٹکٹ دے گا امران حان لوگوں نے بھرنے کے انتخابی نشان کے اوپر بیلٹ باکس میں جو ہے بھرنے بھرنے کے انتخابی نشانوں کے ساتھ اچھا اب یہ بھی ہورا جناب کے باپ پارٹی کے اندر تو اب خالد مقسی صاحب رہ گئے ہیں سادس سنجانی صاحب رہ گئے ہیں یہ باپ پارٹی کی اگزیسٹنس جو ہے اس کا وجود برقرار رہے گا لیکن یہ بالکل ایک بہت چھوٹا گروپ جو ہے بلوستان کے اندر بن جائے گا اور بلوستان کے اندر سے بھی بائید ہے جو ہم نے اس نیسا نکمی صاحب نے خبر دی تھی کہ وہاں سے بھی ایک ہلکہ دھو ہلکے دھونے جا رہے ہیں ایک لسپیلا والا اور دوسرا جو کوئٹا سٹی والا جہاں سے میاں نواز شریف کو الیکشن لڑوایا جا سکتا ہے وہ لاہور سے بائیر اپنے لئے ایک سیف ہلکہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جہاں سے انہیں لاہور کے اندر والے ہلکے سے یعنی لاہور والے ہلکے سے میاں نواز شریف وغیرہ کو شریف خاندان کو بہت زیادہ تف صورتحال کا سامن ہے کہ وہاں سے شاید وہ انتقابات نہ جیت سکیں اسٹی والاہور سے بائیر سیف ہلکے ڈھونڈ رہے ہیں اچھا اس ساری صورتحال پہ بلاول بٹو زرداری نے بڑی تف آج لائن لیے انہوں نے مٹھی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں انتقابات کے وارے سے اگلی حکومت کے وارے سے اور یہ فیصلے ہمیں منظور نہیں ہیں یہ بڑا اہم اور بڑا ہی ایک خوفناک گان دی ہے بلاول بٹو زرداری نے کہ بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں یعنی پاکستان کہنے کو تو ایک ڈیموکرسی ہے ایک ڈیموکرائٹک کنٹری ہے یہاں انتقابات ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انتقابات صاحب ایک ڈراما ہے جو اگلا الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ ایک ڈراما ہے یہ ایک ڈکوسلا ہے کہ جس میں بلاول بٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے جائے گی انتقابات کا وہ بائیک آٹ کریں اور ایکسپوز کریں سارے اس الیکشن کے پروسس کو جب وہ خود مانتے ہیں کہ بھئی فیصلہ جو ہے بند کمروں میں ہو رہا ہے جب عوام کی رائے کو مقدم نہیں جانا جائے گا اس الیکشن کے اندر تو پھر بند کمروں کے فیصلوں کے خلاف پیپلز پارٹی کو تو الیکشن میں جانا ہی نہیں چاہیے تحریک اصاب کی صورتحال تو ویسے سب کے سامنے ہے اگر پیپلز پارٹی بائیک آٹ کرتی ہے تو پھر شاید ان کے ساتھ ہے پاکستان تحریک کے ساتھ بھی اس الیکشن سے بائیک آٹ کر دیں لیکن پیپلز پارٹی کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں اپنی ایگزیسس کے لیے انہیں سندھ ہر صورت میں چاہیے تو وہ اس لیے کسی نہ کسی صورت میں پھر انتقابات کے اندر جائیں گے یہ پریشہ سارا ڈال رہے ہیں لیکن اینڈ پر مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جب سندھ بھی جو ہے نظر نہیں آ رہا ہوگا جب پیپلز پارٹی کو یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ کو سندھ بھی نہیں ملے گا آپ اپنی پوزیشن چینج کریں اس سے پیچھے ہٹیں تو پھر شاید لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جا کے کم از کم سندھ کے اوپر ہی کمپرومائز کر لے اور سینٹر کے مارسلورت انقیدوں کی اس میں ذرا اپنا ہاتھ ہولا رکھ لیں ساتھ ان کا تجربہ بڑا اچھا رہا ہے میاں نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو بڑے تحفظات اور بڑے خرچات ہیں کہ وہ تو بڑے خلاڑی لوگ ہیں اور وہ بڑا تنگ کریں کہ اگر ان کی یعنی وزیر آدم اگر نواز شریف ہوئے تو پھر پیپلز پارٹی کو کابینہ میں رکھا بھی بڑا ذریع کیا جائے گا تو پیپلز پارٹی بھی چاہ رہی ہے خرشی شاہ کے بینار پی زبان ازادیاں میں وہ یعنی کے بڑے ریکارڈ پہ ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں یہ نواز شریف کو خود پیچھے آٹھ کے شیباز شریف کو آگے آنے دینا چاہیے چکہ پیپلز پارٹی کو اب یہ ریالیٹی نظر آنے لگ گئی ہے کہ ہم تو اگلے کوالیشن کا حصہ ہوں گے ہم خود حکومت کیایت نہ بنا سکیں اس لیے آپ پیپلز پارٹی پش کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی دباؤ ڈال رہی ہے کہ بھائی ہماری اس حد تک تو بات آپ ماننے کہ اگر آپ نواز شریف یہ جگہ پر آپ شیباز شریف کو پرائیم نسٹر بنائیں شیباز شریف اگر ہوتے ہیں وزیراعظم تو وہ پیپلز پارٹی کو بڑا اچھا اکامولیٹ کر کیا انہوں نے پیپلز پارٹی کے اندر بھی اس میں بھی وہ کریں گے اپنے ساتھ لیکن پیپلز پارٹی نے آج الزام بڑا سخت لگایا ہے نواز شریف کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ ایک طرف انتشار لیگ کا یعنی نومی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور انہوں نے کہا دوسری طرف جو ہے وہ ہے مہنگائی لیگ تو ان دونوں مہنگائی لیگ اور انتشار لیگ میں سے آپ نے پیپلز پارٹی کا انتخاب کرنا اگلے الیکشن کے اندر پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیلیکٹڈ راج پانچ سالہ نے برداشت کیا ہے آگے مزید سیلیکٹڈ راج کو برداشت نہیں کیا جائے گا بڑا کیٹوگوری کل ورڈز میں انہوں نے آج یہ تھرٹ کیا ہے وہ دمکی ہے وہ دے دی اگلے شیٹ اپ کے حوالے سے باقی ایک اہم خبر ملیٹری کورٹس کے حوالے سے ہے کہ ملیٹری کورٹس کے حوالے سے چار بڑے وکیلوں کو انگیج کیا گیا ہے جس میں خاجہ عارض صاحب ہیں بشیر جج بشیر محمد صاحب ہیں جو جانگی تنیز صاحب کے وکیل یعنی جوہا کرتے تھے پھر ایمر بلال بڑے عرصے بعد یہ پاکستانی جوڈیشل جو ہے سسٹم ہے اس کے اندر دوبارہ سے واپس آئے ہیں اپنی لیگل پریکٹس میں ویسے ہی انٹرنیشنل کیسز کو زیادہ لے کے چل رہے ہیں لیکن ملیٹری کورٹس کے اوپر انہیں انگیج کیا گیا ہے اور سنس ایک وکیل ہیں اتنا بڑا نام یعنی کہ نامور وکیل نہیں ہے لیکن یعنی کہ نام زیادہ مشہور نہیں ہے لیکن وکیل بہت اچھے ان کے بعد ان کی شورت بڑی اچھی ہے اور پھر فروغ نسیم صاحب جو ہیں ان کو جو ہے اس میں شامل کیا گیا تھا پہلے لیکن فروغ نسیم صاحب کو بعد میں منع کر دیا گیا فروغ نسیم صاحب کو پہلے کہا گیا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ باجبہ صاحب کی جنرل باجبہ کی جو توسیع کے معاملے پر بھی جو ایک ایشو بنا تھا اس میں بھی ان کے وکیل بھی فروغ نسیم ہی تھے پھر کئی اہم کیسز کی اوپر جیس چیو سے متعلق جو کیسز ہوتے ہیں ملٹری کے جو کیسز ہوتے ہیں آرمی چیف کے پرٹیکلر پرٹیکلرلی جو کیسز ہوتے ہیں اس میں فروغ نسیم صاحب بھی وکیل آیا کرتے رہے ہیں مشرف صاحب سے لے کر جنرل کمر جوید باجبہ تاک لیکن فروغ نسیم صاحب کو پہلے جو ہے آن بورڈ کیا گیا تھا اس کیس کے اندر ملٹری کورٹ سارے کیس کے اندر لیکن بعد میں پھر یہ کہا گیا کہ بھئی یہ تو موور تھے جسس خاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جریسل کانسل میں ریفرنس کے تو یہ چیف جسس کو جو ہے بلا وجہ یعنی انہیں چھیڑ خانی کرنے والی یا انہیں ارک کرنے والی ایک بات ہوگی کہ آپ ان کو جو ہے تنگ کریں یعنی کہ سامنے کھڑا کر کے فروغ نسیم کو ان کی دارت میں لا کے سامنے ان نے کہا جی کہ یہ ہم ایفورڈ نہیں کر سکتے کہ چیف جسس کو جو ہے ان کی طبیعت پر ناخشگوار گزرے کہ فروغ نسیم ان کے خلاف آگے کھڑا ہو جائیں اس لئے فروغ نسیم صاحب کو بات میں منع کر دیا گیا کہ وہ اس کے اس طرح وکیل نہیں آ رہے اس کے علاوہ ہونے یہ جا رہا ہے کہ ملٹری کورٹ کا مقام پہ جو ہے وفاقی قومت اگلے ایک دوروز کے اندر اپنا اپیل جو ہے وہ دائر کر دے گی ملٹری کورٹ کے والے سے سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کے خلاف اور اس میں جناب اب اگلا کام یہ ہوئے کہ سینٹ میں ایک قرارداد بھی پیش ہوئی ہے گزرشتہ روز ملٹری کورٹ کے حق میں کہ فوجی داتوں میں کیسز لوگوں کے چلائے جانے چاہیے ٹرائل ہونے چاہیے سپریم کورٹ پاکستان کی فیصلے کو لے کر ملٹری کورٹ کے حق میں ایک قرارداد پاس ہوئی ہے سینٹ سے اس قرارداد میں سینٹ مشتاق صاحب جو کہ جماعت اسلامی سے ہیں اور رضا ربانی صاحب نے بھرپور مخالفت کی ہے پارٹیز کا موقع شاید نہیں تھا پیپلز پارٹی کا تو قطن اس میں انہوں نے کھل کے مخالفت نہیں کی ملٹری کورٹ سے کسی بھی پلائٹ فارم کے بار رضا ربانی صاحب نے اپنے طور پر کی ہے لیکن تحریک انصاف کے بارے سے بڑی اہم بات ہے کہ تحریک انصاف کے تین سینٹرز موقع پر موجود تھے ایک خاتون ان کی سینٹر تھی میرے ذہن سے نام ان کا نکل گیا ہے پھر دو ان کے وہاں پہ مرد سینٹرز تھے تین لوگ ایک فیصل صاحب تھے اور ایک اور ان کے سینٹرز تھے تو ان تین سینٹرز نے اس معاملے پہ کوئی بھی زیادہ بڑی مجامت نہیں کی مخالفت نہیں کی ورنہ عمومن تو یہ ہوتا تھا کوئی بھی قرآداد یا کوئی بھی ریزولوشن یا کوئی بل آتا تھا تو تحریک انصاف کے سینٹرز جو ہیں وہ اپنی سیٹوں پر کھڑے ہوکے شدید شوش شرابہ کیا کرتے تھے لیکن اب ملیٹری کورٹس کا بل جب آیا ہے سینٹرز پاکستان میں تو تحریک انصاف کے تین سینٹرز نے صرف جو ہے وہ ایک اس کی مخالفت کی یا خاموشی کرنی کی انہوں نے جس جو ہے وہ نو کہا ہے جب ریزولوشن پاس ہوئی باقی انہوں نے کوئی احتجاد جو ہے اس ریزولوشن کے پاس ہونے کے خلاف جس طرح سے رضا ربانی نے کیا یا سینٹر مشتاک نے کیا اس طرح سے پیمز پارٹی نے احتجاد جو ہے اس ریزولوشن کے پاس ہونے کے خلاف کسی قسم کا نہیں کیا تو یہ جناب اپ ڈیٹس ہیں ساری اس وقت ملک کے اندر جو کہ صورتحال چل رہی ہے اگلی ویڈیو کے اندر مزید ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے جناب نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ امران حان کے والے سے سائفر کیس میں ان کو زمانت ملنے کا امکان ہے سائفر کیس کے اندر امران حان کی سماعت پی ہے ڈیارہ جیل کے اندر ہی یہ سماعت ہوگی چکہ دو روز پہلے وفاقی کابینہ نے ایک منظوری دے دی تھی کہ امران حان کا جو ٹرائل ہے وہ جیل کے اندر ہوگا اوپن ٹرائل نہیں ہو سکتا تو وفاقی حکومت وفاقی کابینہ کے فیصلے کے بعد اب یہ ٹرائل جو امران حان کا جیل کے اندر ہی کنٹینی ہوگا زمانت کے والے سے فیصلہ اگلے چند دنوں میں متوقع ہے آج بھی ہو سکتا ہے یا سپریم کردہ پاکستان سے بھی مل سکتی ہے جس کی وجہ سے امران حان کی گرفتاری جو ہے وہ ڈالی گئی ہے نیپ کے کیسز میں امران حان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے نیپ کے کیسز میں ان کی بیوی کو بھی نیپ کے کیسز میں جو ہے گواہ سے ملزمہ بنا دیا گیا ہے تو اب وہ میاں بیوی دونوں ہی ٹرائل فیس کر رہے ہیں اور اس کی جو وجہ ہے کہ کیوں یہ ٹرائل فیس کر رہے ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ یہ کیسز نہیں ہیں بلکہ دیگر معاملات ہیں جس کی وجہ سے امران حان کو یہ سارا رگڑا دیا جا رہا ہے یہ ساری آج کی اپ ڈیٹس ہیں وزید اپ ڈیٹس سے آج شام کو دوبارہ آپ کی خطنت میں حاضر ہوں گے سمر آباز کو دیجئے اجازت اللہ نگے بعد